آج مجھے یہ باتچیت کرتے ہوئے نہ صرف خوشی ہو رہی ہے بلکہ اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ بھارت کا ایک ایسا صوبہ جو آزادی کے بعد بھی بھارت کے ببھاجن کے بعد بھارت کی درتی پر ایک ٹو نیشن تھیوری کو جنم دیتا ہو اس راج کے اندر ہمیشہ جب بھی بات ہوئی تو آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی پائی پہ آتنکواد اسلامی آتنکواد جہاد الگ کانسٹیوشن الگ نظام الگ ودھان الگ جھنڈا یہ تمام ساری باتیں کافی ایک لمبے سمیے سے ہم سنتے رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے وقت کیا ہوا جمع کشمیر کا کیا اسٹیٹس تھا اس پہ چرچہ بہت ہوئی لیکن آرٹیکل تھری سیونٹی کے ہونے کے باوجود تھرٹی پائی پہ کے باوجود اس کے اندر جو بھی کچھ ہوا وہ کتنے جگن اپراد ہوئے ان کی بات نہیں ہے اس لئے میں خوش ہوں کہ ایک یوہ اور ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہادر نربیق ندر جمع کشمیر جیسی جگہ میں ہندووں کی آواز بن کے اُبرا ہو اور جمع کے انٹریسٹ کو سرو پر ہی مانتا ہو بائی پروفیشن ہیز ایڈوکیٹ ایکٹیویسٹ پولٹیکل ایکٹیویسٹ ان تمام سنگیانوں کے بعد میں آتنکیوں کی چنوٹی سرکار کا بے رخی اور دلی سے کسی طرح کی پچھلے بیس سال میں کبھی ان کو مدد نہیں ملی ایسے میں جمع کشمیر میں ایک طرف آپ آتنکوادیوں سے لڑتے ہیں ان کے نشانے پر رہتے ہیں اور ایک جو پولٹیکل آتنکواد ہے اس سے بھی لڑتے ہیں لیکن آج انکور شرما کو بھی سپورٹ پوشپین کے اس چینل پر بلا کر کے مجھے اس لئے ہرش ہے کہ اس بہادر آدمی نے جمع میں وہ کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے راجنیتک دل بڑے بڑے سنگٹھن بات چیت تو کرتے ہیں لیکن ہمیشہ پولٹیکلی کریٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں انکور شرما جمع کشمیر کی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اور ان کی پریکٹس میں زیادہ تر مددے وہ ہیں جس میں راشت ہے جس میں ہندوستان ہے جس میں راشتواد ہے یہ تمام ایشو کے اوپر کئی مسئلوں پر یہ چیزیں کرتے رہے ہیں دو ہزار چودہ میں ایڈوکیٹ انکور شرما جو ایک جڑ جمع کے چیئرمن بھی ہیں آپ نے جمع کشمیر میں ہندووں کے خلاف ایک سنیوجت طریقے سے ایک آگنائز طریقے سے وہاں کی سرکاریں سیکسیسیو رہی چاہے غلام ابنے بھی آزاد کی سرکار رہی ہو عبداللہ کی رہی ہو پاروخ کی رہی ہو مفتی کی رہی ہو محموبہ کی رہی ہو ان لوگوں نے کس طریقے سے جو جمع بہل علاقہ تھا جو جمع میں ہندو بہل علاقہ تھا وہاں کس طریقے سے ایک ایکٹ لائے جس کو روشنی ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس بہادر شخص نے اس ایکٹ کے مادہم سے جو اسلامائیڈیشن ہو رہا تھا جس جہاد کو بڑھا کر کے پورے جمع کشمیر کو ہندووں سے خالی کرانے کی ساجش ہو رہی تھی آپ نے دو ہزار چودہ میں جمع کشمیر ہائی کورٹ میں ایک پی آئی ایل ڈالی اور اس کے بعد ایک لمبی لڑائی لڑی اور مجھے خوشی ہے اور میں آپ کو نجی طور پہ بھی انکر مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور جمع کشمیر کے علاوہ دیش بھر کے جتنے لوگ ہم سے جڑے ہیں ان کی بڑی میرے اوپر ریکویسٹ تھی کہ آپ انکر شرما کو بلائیے ہم لوگ تو یہاں بہت راشتبات کی بات کرتے ہیں لیکن راشتبات کی بات کرنا جمع کشمیر میں ایک اے فورٹی سیون اور آتنک وادیوں کے سائے میں اور سرکار جو آتنک واد کو بڑھا با دیتی ہو جو جہاد کو بڑھا با دیتی ہو جو پورے اسلام میں جمع کشمیر کو کنورٹ کرنا والی ہو اس کے بیچ میں کام کرنے والے آدمی کو بلائیے آپ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سمجھ دیا اور آپ کی لڑائی دس اکٹوبر دو ہزار بیس کو اس وقت رنگ لائی جب جمع کشمیر کی ہائی کورٹ نے آپ کی پیٹیشن کے اوپر اس illegal act کو unconstitutional بتایا اور اس کو نرست کر دیا اور سیدھے طور پر نہ صرف نرست دیا سی بی آئی سے اس کی انکوائری کی جانچ کے آدش دیئے انکر بھائی میرا پہلا اور سیدھا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیش کو یہ بتائیں آپ کہ یہ روشنی ایکٹ کیا تھا کس طریقے سے آیا کون کون ذمہ دار ہے کیا صرف اس میں نیشنل کانفرنس ذمہ دار ہے مفتی کے پی ڈی پی ذمہ دار ہے یا اور بھی لوگ اس کے مون سپورٹر رہے یا جب انہیں بولنا چاہیے تھا وہ نہیں بولے تو اس روشنی ایکٹ کی کیا پرشت بھومی ہے کون لائیا تھا کس کے زمانے کی بات ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ جب آپ نے اس کو پیٹیشن جاری کی اور جب یہ دوہزار بیس میں ہٹا تو میں دیش بھر کے جو بہت کرانتکاری اخبار ہیں انہوں نے کبھی اس کی چرچہ نہیں کی پچھلے دس اگر ہم سال میں دیکھیں چاہ ساتھ سال میں لیکن جب یہ ایکٹ ہٹا تو ہندو نے خبر لکھی ہائی کورٹ آرڈر سی بی آئی پروب انٹو روشنی لینڈ سکیم ان جمو ان کشمیر بیجنس اسٹینڈرڈ کی ہیڈ لائن تھی روشنی سکیم اور اس میں غلام نبی آزاد جیسے دلی میں سیکولیزم کی مانگ کرنے والے اور جمو میں نظام مصطفیٰ کی مانگ کرنے والے کی تصویر ہے نابھارت ٹائنس میں جمو کشمیر اچھ نیالے نے روشنی بھومی یوجنا میں گھوٹالے کی سی بی آئی کو جانج دی یہ تمام ہیڈ لائن بنی لیکن میں اور تمام لوگ دنیا بھر کے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آسٹیلیا میں امریکہ میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ روشنی ایکٹ کیا تھا کس پسمندر میں آیا اور آج اس سے آگے کی کیا بھومی کا ہے امکر بھائی بہت بہت دھنیواد کشپیندر جی آپ نے سمیہ بھی دیا منش بھی دیا روشنی ایکٹ پہ میں پریچرچہ کروں اس سے پہلے میں پریشت بھومی جس پریشت بھومی میں جس background میں یہ روشنی ایک لیجسلیٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر دو منٹ کا سمیہ چاہوں گا 1990 کے دشک میں کشمیر ویلی کو ہندو ویہین کرنے کے بعد نیکس ٹارگیٹ جمہو سمبھاگ تھا اور آپ نے دیکھا کہ جمہو سمبھاگ کے مسلم مجورٹی دیسفرٹس جہاں پہ ہندوز اور نون مسلمز مائنورٹی میں ہیں جس طریقے سے کشمیر ویلی میں نرسنگھار کیا گیا ویسا ہی نرسنگھار ان ایریاز میں بھی شروع ہو گیا اور پورے جمہو سمبھاگ کو کس طریقے سے اسلامائز کیا جائے اس پہ چرچہ شروع ہو گئی اس پہ پلاننگ شروع ہو گئی اور جمہو کشمیر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہاں پہ پین اسلامک موپنٹ چلتی ہے یہاں پہ پین اسلامک جو طاقتیں ہیں وہ اپنی انویسمنٹس کرتی ہیں اس لیے تائے یہ کیا گیا کہ ریکھئے کشمیر ویلی میں تو پانچ سات پرسنٹ ہندوز تھے یا دس پرسنٹ سے کم ہندوز تھے یا نون مسلم تھے بندوق کے دم پہ انہیں تو ہم نے نکال لیا لیکن جمہو سمبھاگ کو پورنطہ مسلمائز کرنے کے لیے اسلامائز کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں چلے گی آپ کو کوئی نئے موڈلز انسٹال کرنے پڑے گی تو پھر انہوں نے یہ تائے کیا اسلامک طاقتوں نے کہ جمہو کی ڈیموگرافی کو چینج کر کے over a period of time ہنڈرڈ پرسنٹ اسلامائز کیا جائے یعنی ڈیموگرافیک انویزن آف جمہو جو بہت طریقوں سے کیا گیا جس میں لینڈ جہاد یا بھومی جہاد جیسے ہم کہیں ہندی میں وہ ایک مکھے آرگن رہا تو انڈرسٹینڈنگ یہ بنی کہ جمہو سمبھاگ کے ہندو بہول چھتروں میں آپ مسلمانوں کو بسائیے تو اس کے لیے انہوں نے مسلم بردرہوڈ کا موڈل چنا کیونکہ انڈیا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے مسلم بردرہوڈ کا موڈل کیا ہے مسلم بردرہوڈ موڈل یہ ہے کہ جہاں آپ لڑ نہیں سکتے ہیں جہاں آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں وہاں انہیں پرج کرنے کے لیے آپ کو ڈیموکریٹک سپیسیز یا آدیش پاریت کریں گے یا پولیسیز نردھاریت کریں گے جس کے ذریعے آپ جہاد کو آگے بڑھا سکیں یہی مسلم بردرہوڈ کا موڈل جمہو کشمیر میں ہو بہو ایمپلیمنٹ ہوتا ہوا میں نظر آیا تو اب ڈیموکریٹک انویجن آف جمہو کے لیے ہاں وڈیو یوز ڈیموکریٹک انسٹیوشنز تو سب سے پہلے ویدھان سبا میں کانون بنا کے ایک کانون بنائیں گے جس کا نام روشنی ایکٹ رکھیں گے اور اس کانون میں یہ لکھیں گے کہ جمہو سمبھاگ اور کشمیر سمبھاگ میں بھی جتنی بھی سرکاری زمین ہے اس سرکاری زمین پہ جس بیقتی نے قبضہ کیا ہے وہ سرکاری زمین کے مالکانہ حق اس انکروچر کو اس قبضہ جس نے کیا ہے اسے دے دیں گے تو یہ کانون بن گے اب اس کانون کے تحت ایک سڑیانتر کے طور پہ اورگینایزڈ گینگز نے جمہو سمبھاگ میں خاص کر جمہو سمبھاگ کی ہندو بھول چیتروں میں مسلمانوں کو بتایا کانون بن گیا جس سمیں انہیں بتایا گیا اسی سمیں ایک پروسس انیشٹیٹ کیا گیا جہاں بشیش طور پہ دوسرے ڈسٹرکٹ سے ایک دھرم بشیش یعنی مسلم سمدھائے کے پٹواریوں کو پٹواریز کو پٹواریز کیا گیا اور یہاں پہ لایا گیا ہندو بھول چیتروں میں کانون کی ویرود میں جا کے پٹواری کی جو پوسٹ ہے وہ ڈسٹری کارڈر پوسٹ ہے اسے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں پٹواریز کیا جا سکتا پوری عمر پوری نوکری کے کال میں اسے ایک ہی ڈسٹرکٹ میں سرویس کرنی ہے لیکن سرویس رولز کو وائلٹ کر کے انہیں ایسے ہندو چیتروں میں لاکھے بیٹھایا گیا جو ٹارگیٹ پہ تھے رادار پہ تھے تو مسلمانوں کو سٹیٹ لینڈ پہ بٹھایا پٹواریز کو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں لایا پٹواریز نے ان کی ریونیو انٹریز وہاں پہ کی جس سے یہ پتا چل سکے کہ اس پیس آف لینڈ پہ ان لوگوں کا قبضہ یعنی ان کے کالزاد بنے اور پھر ایک کانون کے ذریعے 20 لاکھ کنال زمین اور اوڈے پورجہ سے دو دو بڑے شہر کو ملا کے جو ٹوٹل ایریا ہوتا ہے اتنے ایریا میں جمہو سمبھاگ میں مسلمانوں کو بسایا گیا آپ ہندو بہول ڈسکرٹس کی بات کریں تو وہاں پہ ان لوگوں کو روشنی ایکٹ کے تہت ادھکار نہیں ملے جو پچھلے ستر سالوں سے اسی سالوں سے جوت رہے تھے سرکاری زمین کلٹیویٹری پوزیشن میں تھے بلکہ ان مسلمانوں کو یہ ادھکار ملے جنہیں بہار سے لا کے سرکاری زمین پہ بیٹھایا گیا یہ روشنی ایکٹ کی بات ہوئی میں نے ڈیٹیل میں بتایا پھر دوسرے بھاگ میں اس کی پریچرچہ کریں گے اسی طریقے سے جمہو کا ڈیموگرافک انویشن کرنے کے لیے جمہو میں لینڈ جہاد کرنے کے لیے جمہو کو ہندو مائنورٹی کنورٹ کرنے کے لیے ایگزیگٹیو جہاد کو بھی ایجاد کیا گیا روشنی ایک لیجسلیٹیو جہاد تھا ڈیموکرٹیک انسٹیٹوشن کو استعمال کر کے ابیوز کیا ہوا جہاد تھا ایگزیگٹیو جہاد مہبوبہ مفتی نے چودہ فروری دوزار اکٹھارا کا آدیش پارید کر کے گیا اس میں کلیرلی یہ لکھت میں آدیش دیے گئے تھے کلیکٹر ڈیم کو کہ اگر کوئی مسلمان جمہو سنبھاگ میں زمین پہ قبضہ کرتا ہے چاہے وہ فوریسٹ کی زمین ہو چاہے وہ پبلک لینڈ ہو چاہے وہ سٹیٹ لینڈ ہو لکھت میں آدیش تھے کہ کوئی بھی ڈیم ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کرے گا اگر مان لیجیے کوئی کوٹ آدیش دے دیتا یعنی اس آرڈر کے مادھیم تھے جو مکھے منتری نے سویم پاس کیا یہ کہا گیا تھا کہ مسلم کو لیگل ایمیونٹی دی جاتی ہے لینڈ انکروچمنٹ کا جرم کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی لاسٹ میں اس کے آخری پنے پہ یہ لکھا گیا تھا کہ اگر مسلمان گوہتیا یا بوائن سمگلنگ میں پائے جاتے تو کوئی بھی پولیس ادھکاری ان کے خلاف سیکشن 188 رپی سی اور پریونٹشن آف ٹرویلیٹی ٹو اینیمل ایکٹ کے تحت کاروہ ہی نہیں کرے گا تو یعنی اس آدیش کے مادھیم سے گوہتیا بوائن سمگلنگ اور جممو میں لینڈ پہ قبضہ کرنے کے لئے مسلمانوں کو لیگل قبضہ کرنے کے بعد روشنی ایٹ کے تحت تاکی ادھک تر زمین ریگولرائز ہو سکے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ پند کولونائزیشن کا پروسس چل رہا ہے جہاں پہ کچھ انجیوز ہیں جو اوالا چینلز کا جو پیسہ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جممو میں زمین خرید نے کے لئے پند جی آپ جممو آئے تھے آپ نے بھی یہ دیکھا آپ نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی چھوٹے سے لے کے بڑا دکاندار سے لے کے ریڈی پھڑی والا سب یہ کہتے ہیں جو ہندو بہول چیتروں میں مارکیٹ پرائس سے ادھک پہ زمین خرید رہے ہیں maximum purchases وہی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی مسلمان اگر ہندو بہول چیتر میں زمین سمباز میں زمین خرید تا ہے جنہیں ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹری سپورٹ کر رہی ہے ساوڈ ایرابی سپورٹ کر رہی تو اسے وہ سبسیڈی دیتے ماننی یہ ایک کروڑ کا پلوٹ ہے اور آپ نے دکھائی کہ ہندو بہول چیتر میں ہم نے ایک کروڑ کا پلوٹ لیا 35% 35% یعنی 35 لاکھ روپے اس مسلمان کو باپس دے جائیں گے یعنی مسلم are being encouraged to purchase lands and those land purchases are being subsidized by organization of islamic countries which are sending money through hawala channel اور جو آگے delivery کے لیے بہت سارے NGOs جو secular so called NGOs ہیں وہ ان کا کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے induced migration بھی ایک state sponsored tool ہے جس کے ذریعے مسلمان کو جمہ سمبھا میں بسا یا جا رہا ہے apart from روشنی apart from 14 فروری order apart from 100 colonization induced migration میں یہ سمجھ کہ دیکھئے کیا کوئی مسلمان کشمیر ویلی سے اس کارن سے پلائن کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ دھارمک برطاڑنا ہوئی کشمیر تو مسلم majority area وہاں پہ اگر دھارمک برطاڑنا کسی کے ساتھ ہوگی تو non muslim کے ساتھ ہوگی ڈھائیستوں سے ادھیک ایسی families ہیں جن کو سرکاری ادھیکاریوں نے جو جہادی elements ہے ہمارے state establishment میں انہوں نے یہ لالچ دیا کہ اگر آپ غریب مسلم جو کشمیر کا ہے کہ اگر آپ جممو میں جا کے بسیں گے جممو میں جا کے بیٹھیں گے جممو میں جا کے وہاں پر permanently settle ہوں گے تو آپ کشمیری ہندو وں غیر کانولی ڈھنگ سے سرکاری سنگ تھان جو ہیں وہ مسلمان کو دے رہے ہیں تاکہ مسلمان غریب جو مسلمان ہے کشمیر سے اٹھ کے جممو میں آکے پلائن کرے اور ایسی سیکڑوں کی سنگ میں ایسے لوگ یہاں پہ آئے ہیں جو ہندوز کے لئے آنے والے benefits ٹرینوں میں بھر بھر کے سات آٹ سٹیٹس کو کر کر کے میام آر بانگلہ دیش سے ہوتے ہوئے بنگال میں بیٹھ کے جمم کشمیر کے کئی سارے ایریاز میں انہیں برابر قائدے سے سٹل کیا گیا ہے ان کے لئے ایسے انجیو ہیں جو جو آرگنیزیشن آف اسلامی سو کے قریب میرے سوٹروں کے مادھی ہم سے لسٹ آئی ڈیڑھ سو کے قریب آج سے دو ورش پور ڈیڑھ سو لوگوں کے آر ور راشن کار بن چکے تھے ان میں سے کئی ایسے بھی تھی جن کے بارے میں ہمیں خبر تھے کہ شاید سٹیٹ سبجیک سٹیفیکیٹ بھی ان کے بن گئے ہیں کچھ ہوں کے سٹیٹ سبجیک سٹیفیکیٹ بھی ہمارے سامنے آئے یعنی سرکاری میلی بھگت سے انہیں یہاں پہ سملیت کرنے میں پورے طریقے سے کارکرم چلایا دار رہا کیونکہ روہنگیز اور بانگلہ دیشی جو illegal immigrants ہیں مکھت مسلم ہیں تو اگر وہ یہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں تو جو جو جیہاد جیہاد جیہاں جیہاں ہندو منورٹی کنورٹ کرنے کا جو شڑیانتر ہے یہاں کا اس میں سہایتہ ہوگی اور دیکھئے ڈیموگرافی چینج ڈیموگرافی چینج میں شکشہ اچھی شکشہ کے لیے کانونی ڈھنگ سے زمین خرید کیا سمجھ جا سکتا ہے لیکن جب ایک سنیو جید ڈھنگ سے کانون بنا کے orders پاس کر کے ایک دھر مشیش کے لوگوں کے فیور میں یہ نرنے لیے جاتے ہیں اور اس سے unscientific طریقے سے اگر ڈیموگرافی چینج ہوتی ہے تو یہ بہت سیریس کنڈیشن ہے ہماری ایک جوٹ جمو کی طرف سے ہم نے ایک کمیشن کی تھی جس میں ڈیموگرافک سائنٹیسٹ سٹیسٹیشن سیفولوجس یہ سب ملکی ایکسپرٹس تھے جنہوں نے ہمیں ریپورٹس ہو بھی جس پہ ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی سب پبلک ڈیٹا لائیا جو بہت وائرل بھی ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ ثابت کی کہ کس طریقے سے جمو کی ڈیموگرافی پچھلے پچیس تیس سالوں میں جو بدلی ہے اسے ڈیموگرافک سائنٹیسٹ ویری ویری الارمن کہتے کلچر سے جو بھی پہچان آپ کو شہر میں انٹر کر دیکھتی ہے وہ سب بدلتی ہے جموگرافک ایسے ایسے باوم پہ بیٹھا ہوا ہے اگر اس کی ثنگیہ دوں کہ وہ چل رہی ہے سوئی یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیموگرافک انویزن کے باد جو دیموگرافی چینج ہوئی ہے دیموگرافک سائنٹیسٹ کے حساب سے وہ سیچویشن بہت alarming تو دیکھئے بہت سارے طریقوں سے سٹیٹ سپانسر ڈیموگرافک چینج کو یہاں پہ انجام دیا جا رہا ہے تو انہوں نے جو جیہاد جو سب سے خطرناک ایک ٹول تھا ڈیموگرافک چینج انٹروڈیوز کرنے گا اسے ہم نے چناؤتی ہے کہ ہائی کوٹ سے دو ہزار بیس میں ختم کروا دیا یعنی دوست کروا دیا تو جو 83 MLS نے مل کے ISI کے اشارے پہ مسلم بردرہ کے موڈل پہ اسلام ہیجیمونک جیہادی طاقتوں نے ہماری کلاسی فائی ڈاکی منٹ تھا یہ کلاسی ڈیشوڈ آرڈر تھا اسے سویم پبلک ڈومین میں سویم میں نے لاکے اسے ایک سال کی لڑائی میں لڑائی دیکھ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ہر ستر پہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں روہنگ یا اور بانگلہ دیش کو لے کے بھی ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑی جس سے پوری جاگر ہمارے سماج میں آئی اور آج میں آپ سمج سمج آئی مانس طور پہ کہ اگر پھر اس طریقے کا پروس ہمارے خلاف انلیش کیا گیا تو ہم کسی بھی طریقے سے اسے روکنے میں اسے لڑنے میں اور اس کے کرنے والوں کو پورنت دوست کرنے میں تیار ملے گے آنکور بھائی آپ جب یہ کہہ رہے تھے دا تو دیکھیں میرے سارے راؤنٹے کھڑے ہو گئے اس لئے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو آپ نے کیا ہے یہ بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے اور شاید آپ کو جب بھارت میں ایک traditional راجنیتی کا اندازہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں اور تمہارے خلاف بھی اپنے جمہو کو اور وہ جمہو جہاں سے غزوائے ہند کا راستہ کھلا ہوا تھا اگر جمہو کے اس علاقے میں آپ جس طریقے کی باتیں چوکانے والے ہیں یہ دیش کے ہر آدمی کو سمجھنے چاہیے کہ وہاں جو آتنک واد ہو رہا ایک 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 اسے سینہ لڑ سکتی ہے لیکن جو آپ نے کہا کہ جہاد چل رہا ہے آپ ایک اسلام فنڈ سے پورا کورا کولنائزیشن چل رہا ہے آپ نے مائیگریشن کی بات کی یہ جو بھارت کے جمہو کشمیر راج کی جو اسم لی ہے اس میں بیٹ کر کے جو ایک 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 جیسے قانون بن رہے ہیں جس سے ہندو کو سماپ کیا جا سکے اور اس جمہو کشمیر کا وہ خواب جو پاکستان کا خواب ہے جو جمہو کشمیر کے مسلمانوں کا خواب ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے تو آپ نے 1990 جو گھٹنا گھٹی ہے ایک طریقے سے 1990 کو کس طریقے سے سائلنٹ لی خاموشی سے پورے جمہو کو کشمیر بنا دیا گیا تو یہ لڑائی تو قانونی طور پہ آپ نے جیتی اب اس پہ سی بی آئی کیا کرے گی اور سی بی آئی کے بعد یہ کیسے واپس آئے گا یہ ایک لمبی لڑائی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ جمہو میں لگاتار ایسے وشیوں کو اٹھاتے رہے ہیں کیا وہ دو مسائل کا ماملہ ہو چین ڈیموگرافی چینج کا ماملہ ہو ڈیموگرافی چینج پہ بھی آپ ایک بہت آرگومنٹ ہے کہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے پیچھے کی مانسکتہ دنیا میں کیا رہی ہے اور جمہو میں جو ہو رہا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ روشنی ایٹ کے بارے میں بتایا اور یہ شاید دو ہزار ساتھ میں غلام نبی آزاد کے مقمندری رہتے ہوا آیا تھا جہاں تک میری کچھ جانکاری ہے وہ اس کو لے کے آئے تھے لیکن آپ ایکسی راجنیتی ہے وہ راجنیتی سے اُلٹ آپ عام آدمی کی بھارت کی بھارت کو بچانے والی طاقتوں کے ساتھ کھڑے اُکر کے آپ پورے جمہو کشمیر میں ایک جمہو کے الگ آفیسز کھولے ہیں لوگوں کو فائن کیا ہے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا یہ سوال تھوڑا کڑوا بھی ہو سکتا ہے کہ دوہزار ساتھ سے لے کر کے دوہزار بیچ کے بیچ میں کئی سرکار ہیں رہی چاہے ڈلی کی کانگریس سرکار بھاگیدار رہی ہو چاہے اٹل جی کے دمانے میں سرکار بھاگیدار رہی ہو چاہے بی جی پی سرکار بھاگیدار رہی ہو جمہو کشمیر سے جو ایمیل 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 جیتے تھے وہ تو وہی لوگ تھے وہ ہندو تھے اور جمہو کے لیے گئے تھے کیا اس پتھنے سالوں میں ان جو بدھائک تھے کبھی انہوں نے ان باتوں کو کیوں نہیں اٹھایا ان کی کیا مجبوری تھی کیا جمہو کے لوگوں نے ان کو پوچھا نہیں کہ آپ ہمارے نمائند ہیں آپ جب ایسے کام ہو رہے تھے جو ہندو وں � نے کیا تین سو ستر اور پیتی سے وہ دو کانسٹیٹوشنل گیرینٹیز تھی جس کے مادھیم سے بھارت کی سیکلور دھرتی کے اندر ایک اسلامی سٹیٹ کو پلانٹ کیا گیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان بنا اور ہٹ کے الگ نکل گیا لیکن 1947 میں کیول پاکستان بند کے ہٹ کے نہیں نکلا ایک پاکستان کا بیج ایک اور ہندوستان کی ٹیٹری میں لگ گیا اور وہ تھا سٹیٹ آف جمہو کشمیر تین ستر اور پیتی سے یہ سنشتیت کرتی تھی کہ جمہو کشمیر میں ویدھان سبا کا چرطر صدا صدا کے لیے اسلامی کی نیچر رہے گا اس ارینجمنٹ کو ڈلی نے انڈیان سٹیٹ نے بھارت سرکار نے دنیا کے سامنے سیکلر کا چولا پینا کے اسے ریپریزنٹ کیا ایک ایسا سیکلر پرویزن ایک سیکلر ڈاکیومنٹ کا ایک سیکلر پرویزن جو یہ سنشت کرے کہ ویدھان ہندو میجوریٹی کنٹری میں دیکھی ایک مسلم میجوریٹی سٹیٹ ہے جہاں پہ مسلمان ڈیموکریسی کا چہرہ اور ڈیموکریسی کو سیکسیس فل بنا رہا ہے تو یہ انڈیان ڈیموکریسی اور سیکلر کی کتنی بڑی وکتری ہو اس سوچ سے انہوں نے یہ سنشت کیا کی جمو کشمیر میں نون مسلم کبھی مکھے منتری نہ ملے تو آپ یہ سنشت کریں ایسے provisions introduced کر کے constitution میں کی ویدھان سبھا کا چرط سدھا سدھا کے لئے اسلام رہے اب پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں اگر ویدھان سبھا کا چرط اسلام ہے تو پھر کنٹرول بھی اسلام ہی ہوگا پھر مکھے منتری بھی مسلمان ہی ہوگا اور پچھلے ستر سالوں میں اس ارنجمنٹ نے یہ پروف کر رکھ دیا کہ پچھلے ستر سالوں میں ایک بھی ہندو یا غیر مسلمان جمہ کشمیر کا مکھے منتری بنا اور ہمیشہ پچھلے ستر سالوں یہ ہی چلایا جائے گا کیونکہ یہ ایک سپیشل مسلم ڈومین ہے which stands protected by constitutional provisions namely article 370 and 35 اگ اس ارنجمنٹ کے خلاف کوئی ویکتیتنا طاقتور اٹھ کے یہاں پہ آیا نہیں جو دلی کو چنوتی دے سکتے ایک جمہ جمہ نے پچھلے 5-6 ورشوں کی لڑائی میں ڈلی کو چنوتی دی اور یہ کہا کہ ڈلی ریسپونسیبل ہے جمہ کشمیر میں اسلامی سٹیٹ یہ قائم ہے اس کے قائم رہنے اس لئے اس اسلامی سٹیٹ کے جتنی بھی سمٹمز تھے انہیں اڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اب اسلامی سٹیٹ کا ایک پرم کرتو ہوگا کہ ہمیشہ کشمیر کے پاس بہمت رہے کشمیر کے پاس ادھیک سٹیٹ رہے تو آپ کیا ایکس پہلے ایسے قانون بنائے جائیں جس کے ذریعے پورے ایریا کو اسلام کیا جائے دوسرا مہیلاؤں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کا ٹریٹ دیا جائے گا اور آپ جانتے ہیں مہیلاؤں کے حق پورشوں کے برابر جمہو کشمیر میں نہیں تھے تیسرا اگر غیر مسلمان minority ہے اس کے کچھ fundamental rights ہیں جمہو کشمیر چونکی مسلم majority state ہے ایک islamic state ہے ایک non سویم میں یہ لڑائی لڑی جمہو کشمیر میں مسلمان کو غلط طریقے minority benefits دیے جا رہے ہیں اور دو سال میں کیندر سرکار پہ راجی سرکار پہ 30 000 کے جرمان کروا کے ان کے گھٹنے ٹکوا کے وہ case بھی ہم نے جیتا سپریم کوٹ کی judgment ہونے باوجود بھی چونکہ سٹیٹ اسلام تھی سپریم کوٹ جو مرضی کہتا رہے چونکہ سٹیٹ اسلام تھی judgment ہونے کے باوجود بھی آج بھی مسلمان کو minority benefits illegally in violation of not only the judgment but also implementation guidelines of the scheme جو ہم نے change کر رہی بات میں دیے جا رہے دیکھئے جب سمویدھان اور میں نے بتایا کہ مسلم brotherhood کا model آپ ہمارے democratic institution کے اندر گھسکے democracy کو سبورٹ کر کے جہاد کو آگے چلا تھی constitution میں provision introduce کر کے سنشت کر لیا کہ جمہ کشمیر میں ستا سدھا سدھا کے لیے مسلمان کے پاس رہی اور اور جس arrangement کو بھارت indian state the state of india protect کر رہی تھی آپ یہ کیسے expect کر سکتے تھے کہ ستر سال میں کوئی ویکتی ایسا نکلتا جو اس arrangement کو challenge کرتا ہم نے اس reality کو سمجھا and we started to call the problem by its real ہم نے کہا جمہ کشمیر میں problem تو جہاد ہے جمہ کشمیر میں problem تو مسلم communalism اور ہم نے کہا جمہ کشمیر میں مسلم communalism کو constitutional sanction ہے اور ہم یہ ستر اور پہتی سے کھلاف بھی جنگ لڑی supreme court ہم گئے آپ نے وہ جنگ لڑی آپ نے supreme court میں سارا کیا ہم بھی بھاگی دار بڑے ایک جمہ کی طرف مین case آج تھا تو اسے دھوست کروایا اور زمین پہ ہم نے جس طریقے سے mass movement اسے convert کیا آپ بھی ایک program میں آئے تھے کس طریقے سے ہزاروں کی سنکھیا میں پورا jam packed all تھا جس پورے اور بڑی بڑی hoarding اور بڑے بڑے مطلب پروگرام اور سب لوگوں کی participation awareness کے point of view سے جس سپریم کوٹ میں چلا تو یہ دھوست ہوا unfortunately اس arrangement کے خلاف کسی کی ہمت نہیں کھڑے ہونے کی اسی لیے روشنی کانون بنا چودہ فروری 2018 کا کانون تب بنا جس پی ڈی پی بھا بھا سرکار مل کے اس کا ویروض میرے سامنے کوٹ میں کرتے تھے فائل کی نہیں ہونی چاہیے situation یہ ہے is working against the Indian nation so nationalists don't have any incentive اور ہم نے یہ تائے کیا کہ نہ ہمیں کسی کی صحیتہ چاہیے نہ کسی کی validation چاہیے نہ کسی endorsement چاہیے ہم نے اس کے نام سے بلائیں گے اس لئے ہم نے ان problems کو چندت کیا ہم نے ڈلی اور کشمیری سنی مسلم establishment کے بیچ میں جو ٹھیکا ہے جمہو کشمیر کو مسلم special domain کی طرح چلانے کا اسے دھست کروایا اور اس کے بات بات now these things have started happening and people have started raising voices اس سے پہلے اس لئے نہیں ہوا کیونکhi کسی نے پگارنا ہی نہیں چاہا جو آپ نے ابھی ایک statement دیا کہ indian state is working against indian nation میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے ایک ذکر یہ کیا کہ بھارتی جنت party جمہو کی اور pbp یہ سب مل کے آپ کا ویروت کرتے تھے لیکن اس گھٹنا کے بعد business standard اخبار میں بھارتی جنت party کی طرف سے جو statement آیا ہے وہ یہ ہے روشنی scheme one of biggest scam in جمہو and کشمیر says بھارتی جنت آپ لڑائی لڑی اور وہ amend کر سکتے ہیں after removing article 370 اور 35 پہ indian state was against indian nation اور still your statement is indian state is against indian nation اس میں کوئی بدلا ہوا ہے یا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ صرف ایک legal معاملہ تھا ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی آروپ ہے خاص طور سے آپ کے پردیش کے شوشیل پنڈی جی وغیرہ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب تو ہوا ہے لیکن بیک ہنڈ سے پھر آرٹکل 370 جیسے پراؤدھان کیے جا رہے ہیں اس میں آپ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ کی زیادہ میں سمجھتا ہوں اس پر کو اور سٹرونگ ہوگی یا اس میں کچھ کمزور ہوگی یہ میگر نہ چاہ دیکھیں جس میں آرٹکل 375 کو abrogate کیا گیا تھا اس دن press conference کر کے ہم نے یہ سرکار کو چھتایا تھا کہ 370 اور 35 سے ختم کرنے سے دھست ہوئی ہے اور آپ کو دس قدم اور لینے پڑیں گے تاکہ 370 اور 35 سے کی abrogation کو اس کے logical conclusion تک لے کے جا سکے دیکھیں 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 سٹیٹ سے ہمارا کیا سمبند ہے کیا کیا پولیسیز پلانٹ کی گئی ہیں کہ جب تک آپ انہیں چند نہیں کریں گے ان پولیسیز کو reverse نہیں کریں گے آپ 375 سے ختم کر دیجئے آپ کو slogan دے دیجئے چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی دیکھیں سٹیٹ اپریٹیوز کو اندر سے قبضہ کیا گیا اور اس قبضہ ہٹانے کے لیے جو قدم سرکار کو اٹھانے دے 375 کی abrogation کے بعد وہ unfortunately نہیں اٹھائے گئے تو مسلم state اور اسلام state as a legal entity ضرور دھوست ہوئی ہے لیکن priorities کے level پہ طاقت کے level پہ from under the system from within the system policies کے level پہ still the de facto Islamic مسلم state is still in existence میں آپ کو اس کی کچھ symptoms اس کی کچھ تتھے بتا دی 375 سے ختم کر کے جو integration کا slogan بھارت میں دیا گیا اس integration کے process کو تتکال پربھاو سے سماپ تر دیا گیا جس سمیں domicile introduce کر دیا کشمیری political parties کے pressure میں back root سے گھما کے 375 پیتی سے پھر سی introduce کر دیا گیا یہ ڈلی سنشیت کرتی ہے جمہ کشمیر کو مسلمان ہی چلائے گا اب انہوں نے اس کے بعد یہ نرنے لیا کہ جمہ کشمیر میں جو 2011 کے census کی abrogation سے اور 375 abrogation کے بعد ستہ کا کیندر جو جمہ میں ستھاپی ہو سکتا ہے کشمیر سے شفٹ ہو کے تو مسلمان ناراض نہ ہو جائے اسی لیے جمہ کشمیر میں دی لیمیٹیشن یا پریسیمن 2011 کے census کے آدھار پہ کروائیں جب ki 2021 کا census is underway جمہ کی پوری یہ demand تھی کہ 2021 کے census کے آدھار پہ دی لیمیٹیشن کروائیں گے تو مکھے منطری کشمیر سے بنے گا ادھک سیٹے ویدھان سبھا میں کشمیر کو ملیں گی تو 370 اور 35 سے پہلے کا جو arrangement ملے گی کیونکہ fraught census نہیں ہوگا بیومیٹرک آدھار بیومیٹرک بیسٹ ہوگا مکھے منطری جمہ کا بنے گا اب دیکھئے ایک بہت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ایک political party اور آپ جانتے ہیں بھاجپا کا جو 25 seat سارا جو آدھار تھا وہ جمہ ستھا اب مجھے سمجھنے میں یہ difficulty ہے کہ ایک political party ایسا فیصلہ کیسے لے سکتی ہے جس فیصلے کے آدھار پر ستھا اس کے political opponent کو ملے 2021 کے آدھار پر census کے آدھار پر delimitation آپ کروائیں گے ستھا جمہو سے بنے گی ستھا کا کندر جمہو بنے بھاجپا کشمیر کو اگر آپ 2011 کے آدھار پر power دیں گے تو ایک political party جس کا ultimate aim ستھا ہے جس فیصلے کے آدھار پر ستھا اس کا political opponent لے جائے تو ایک process ہے ایک institutionalized process ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ state apparatus میں individuals اور policies plant کی گئی ہوتی ہیں جو اندر سے control کر کے ایسی انٹی سیدھی چیزیں کرواتی ہیں ایک ایسا process چل رہا ہے جس 373 35 abrogation کی بھر پائی ہو جائے کشمیری مسلمان کو empower کرنے کی دشا میں تمام developmental activities اور تمام policy initiative بہت تیزی سے لیے جا رہے ہیں ایک delimitation کا میں نے آپ کو ایک simple example میں دے جمہو benefit ہوگا اگر آپ minority rights non muslim کو جمہو کشمیر میں دیں لیکن چونکہ یہ چاہتے نہیں کہ جمہو empowered ہو جمہو طاقتور بنے جمہو politically empowered تو minority status کو hold پہ رکھتے مسلمانوں کو سب minority benefits illegally یہ دے رہے ہیں domicile کا issue آگیا 11 سال میں تو بھارت کی ناگر اکتہ مل جاتی یہاں 15 سال لگیں وہ بھی بہار کا جو یہاں پہ آئے اچھے career opportunities کے دریشتی کون سے جس بھی طریقے سے ہندوستان کے لوگ یہاں پہ آئے ان کے لئے barriers آپ نے کھڑے کر دی integration کے نام پہ جو abrogate کیا اسے domicile سے آکے اس کے اوپر دروازے لگا دی تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو de facto islamic state وہ زیادہ خطر نا اور de facto islamic state اس میں انڈین سٹیٹ کو ایسے کنٹرول کر کے بیٹھی ہے کہ indian state is still working against the indian nation دیکھ اگر ہندو طاقتور ہوتا ہے جمہو کشمیر میں تو بھارت سرکار کا انٹرسٹ ہوتا ہے بھارت سرکار کے انڈین سٹیٹ کے انٹرسٹ کو ہندو یہاں پہ ڈھو رہا ہے یا کشمیر کا مسلمان جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ ڈھو رہا ہے انڈین سٹیٹ کے لیے ایسیٹ نون مسلم ہے لیکن ایمپاور منٹ مسلم بھی یہ ایک اور اگزیمپل ہے جو یہ سنشت کرتی ہے کہ انڈین سٹیٹ is working against the ڈین نیش جم کشمیر میں جو ہندو تمپل ہیں ہندو شائن ہیں ماتا بیشن و شائن کا معاملہ سمجھ لیجیے یا مرناث شائن کا سمجھ لیجیے ہندو ریلیجیس انسٹی کو کانون کے ورد جا کے سرکاروں نے قبضہ کیا ہے اور اس کا پیسہ جو ہے یہ افتار پارٹیوں پر خرچتے ہیں یا مسلم empowerment کے لیے کسی طریقے سے خرچتے ہیں اور آپ کے درشکوں کے لیے میں یہ بتا دوں کی ماتا بیشن و شائن کو سٹیٹ کنٹرول سے چھڑانے کے لیے اور ہندو کو کنٹرول دینے کے لیے جمہ کشمیر ہائی کورٹ میں آچی کا کر چکے ہیں اور اس میں کورٹ نے نوٹیس کر دیا یعنی تیو رگتی سے وہ process آگے چل رہا ہے جیو کیوں کیونکہ the state has been captured from within the state apparatus has been captured from within otherwise political understanding political ideology کے آدھار پہ بھاج پا کی یہ stated position ہے کہ ہندو temples کا control ہندو shrines کا control ہندو وں کے ہاتھ میں ہونا چھے یہ سرکار government has no business doing it لیکن آپ دیکھئے یہاں پہ کیا جواب آئے گی they'll be filing so they'll first cause delays and then they'll take a stand on affidavit against us جس طریقے سے رام مندر یودھی مندر میں کیوں فیصلہ آیا وہ اس لئے فیصلہ آیا کہ سپریم کوٹ نے یا چکا پہ فیصلہ دیا جس یا چکا میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی day to day سنوائی کریے اسے expedite کریے day to day سنوائی ہونے کے بعد ہی تو یودھی کیس میں فیصلہ ہو پایا اور day to day سنوائی کرنے والی یا چکا دو سال تک تو کیندر سرکار نے ویروت کیا تھا دیکھئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو آپ دیکھئے چائنا کو دیکھئے کیونکہ جمہ کشمیر دو ایڈلوجیکل سٹیٹ سے گھرا ہے ایک اسلامی سٹیٹ آف پاکستان ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے اور ایک کمیونیس چائنا دونوں ایڈلوجیکل سٹیٹ ہیں میں یہ اس پہ کام کر رہی ہے جمہ کشمیر میں اسلامی زیشن کا پروسس کانون بنا کے چلوا رہی ہے پاکستان has a normal state with an abnormal nation but india has an abnormal state with a normal nation and therefore indian state is working against the indian nation کیونکہ راشتر وادی لوگوں کو راشتر وادی ہونے کے لیے ڈیرو انسیٹ تین سو ستر اور پیتی سے ختم کرنے کے باگ آج سارا پریاس یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کے ساتھ انگیجمنٹ کر لی جائے کیونکہ وہ ناراض ہو گیا اور انگیجمنٹ کے پروسس میں منورٹی رائٹس جو ہندو کو ملنے ستر 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 ہندو مددہ ہی نہیں آپ کو ایک بھی آدھکار ستیٹمنٹ اس issue پہ نہیں ملے گا یہ ان سوالوں کے جواب ہی نہیں دے اور لینڈ جہاد کو ریورس کرنے کے لیے جو ہماری لڑائی چل رہی تھی اس لڑائی میں یہ ٹانگڑا پہ کوٹس میں بھی ٹانگڑا باہر بھی یہ ٹانگڑا انہوں نے روہنگی اور بانگلہ دیشیز کو لے جو ہماری مویمنٹ چلی اس پریشر میں آکے جس میں پی ڈی پی اور بھاجپا کے منتری تھے وہ ایسے ادھکار دے دیئے روہنگی اور بانگلہ دیشیز کو کی وہ آج تک یہ بیٹھے یعنی وہی ہے کہ اگر کسی معاملے کو رفا دفا کرنا ہے تو کوئی ریکمیٹی بنا دیجئے کوئی ریکمیٹیشن دینے کے لیے دس لوگوں کو بیٹھا دیجئے وہی گول مول رویہ رہا اور ہمارے اوپر جو لینڈ انویزن بہت پراؤسس بہت پرانا ہے اس لیے آج کی پرستی یہ ہے کہ جممو کے جتنے بھی جنگل ہیں جممو کے جتنے بھی دریاں ہیں جممو کے جتنی بھی state lands ہیں اور میں تتھیوں کے آدھار پہ آپ کو کہہ رہا ہوں اوپرانا ہے کہ جممو کو چاروں اور سے گھہرا گیا ہے درمشیش کے لوگوں کے دوارا سرکاری مدد سے اور پی ڈی پی اور بی جے پی نے جو ایجنڈ آف ایلائنس بنایا اس کے لاکھ آخری پننے پہ یہ کہا کہ جممو کے اراؤنڈ جو illegal muslim settlements ہیں forest land پہ state land پہ river land پہ ان سب illegal settlements کو ہم new جممو سٹی کا نام دیں گے اور مل کے اسے regularize کریں گے اور اسے develop کریں گے تو آج یہ کہنا کی لینڈ جہاد کا ہم ویرود کرتے ہیں is contrary to facts contrary to the positions taken in the court and contrary to the agreements that were arrived between PDP and BJP which manifested itself as agenda of alliance agenda of alliance میں جو یہ بات کہی گئی تھی کہ new جممو سٹی کو regularize اور develop کریں گے یعنی illegal muslim settlements کو regularize اور develop کریں گے جو جمہو کے اراؤنڈ آگئی ہیں that was a declaration of war on جمہو اگر یہ لینڈ دیہاد اسے سمجھتے لینڈ دیہاد مددہ ہوتا تو یہ کہتے کہ illegal settlements کو ختم کریں گے جو ہم نے court سے آدیش کروایا اور میں آپ کے درشکوں کے ماد آپ کے مادیم سے درشکوں کو بھی یہ بتا دوں کہ court نے category کے لیے ایک paragraph اپنی judgment میں ڈالا ہے کہ یہ ساری لینڈ جو 30,000 30,000 cases میں دی گئی یہ ایک ایک انچ واپس لیا جائے گا اور ادھیکاریوں کو بات دے بنایا یہ کیول اتنا ہی نہیں ہوئے کہ روشنی قانون کو unconstitutional declare کیا ہے جو 30,000 لابھارتیز میں تھے ان سے زمینیں واپس لینے کی بھی آدھیش دیئے گئے اور اب آپ دیکھیں cbi inquiry میں کن کن لوگوں کے نام آتے ہیں اور دیکھیں کس کس طریقے کے تتھے سامنے آئیں گے انکر بھائی آپ کی بات کو جو آپ اتنے تکتیوں اور ریسرچ کے ساتھ کیونکہ آپ وہاں لڑ رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں اور کیونکہ آپ کا کوئی راجنیتک سوارتھ نہیں ہے کوئی چاہے وہ کوئی پارٹی ہو آپ شد روپ سے جمہو کو نہیں بچا رہے بلکہ قضوائے ہند کا راستہ جو جمہو کے دوارا دلی تک آئے گا لال کے لئے تک آئے گا اس کو روکنے میں آپ اپنا جیون کھپا رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایسی اسٹھتی میں جہاں ایک کانگریس پارٹی ہو ایک بھارتی جنتہ پارٹی ہو اور دو لوکل پارٹیاں ہیں اور اس میں نئی نئی پارٹیاں سے بننے کا بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کیونکہ نئی پارٹی آئیتا رہی تو بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کشبیر میں بھی 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 پارٹی آئی گی تو اس بات کی شادہ ایک طریقے سے ہوڑ لگے گی کہ کون زیادہ انٹی انٹر ہے کون زیادہ پاکستان ہے کون زیادہ انٹی انٹر ہے اسی ہوڑ تو یہ پارٹیاں بنیں گی ایسی صورتحال میں جمہو کشمیر میں چناؤ کی تیاریاں چناؤ جلدی ہو یہ تمام سارے ہو رہا ہے اور اسی لئے شاید میرا خالق کہ دوہزار گیارہ کے سینسس کے کو ہی آگے ایکسٹینٹ کیا جا رہا ہے اگر چناؤ کی جلدی نہیں ہوتی تو پھر اکیس کا سینسس کے بعد بھی ہو سکتا تھا چناؤ تو آپ کے سامنے یا ہم تمام ان راشتوادیوں کے سامنے کون سا ایسا اسپیس بچتا ہے کہ ہم یہ تمام ساری لڑائیاں لڑتے ہیں دیش بھر میں آج ہم کہتے ہیں پورے دیش میں پانسو کشمیر بن چکے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو ہم مانتے ہیں کہ میرٹ بن گیا مزفر نگر بن گیا مزارعباد بن گیا سمبل بن گیا لیکن وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس راجنیتک ڈل اور ستائیں اور ویوستائیں ملکے اس کو ایک اسلامی اسٹیٹ بنانے میں لگیں ایسے میں آپ جمہو ایک جو جمہو کی جو پوری آپ نے محیم چلائی ہے اور جو بڑی کامیاب ہے کیونکہ لوگ مجھ سے آپ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں الگ الگ آپ کے شہر سابہ سے بہت سریعہ کیسے میرے پاس فون آتے ہیں کیا آپ یہ بات صاف صاف بتانے میں اس پوزیشن میں ہے کہ اگر یہ لڑائی کچھ ایکٹ کو ہٹانے کچھ ہندووں کو منورٹی کا اسپیٹس دلوانے کی تو لڑائی آپ نے جیتی لیکن اصلی لڑائی تو ویدھان صبح میں پہنچ کر کے ہو سکتی ہے نہیں تو پھر کوئی چیلنج نہیں کرے گا اب جتنا بھی آپ نے بتایا کہ بی جی پی یہاں ساتھ تھی وہاں سے یہ کہہ رہی ہے یہاں مندروں کے معاملے میں اس کا رخیہ ہے وہاں اس کا رخیہ ہے تو جو بات آپ نے بتایا تو کیا چناؤں ہونے کے بعد یا چناؤں سے پہلے کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک چٹ جممو کم سے کم جممو جو ہندو جہاں سے جیت کے آتے ہیں اور اس ہندو کے جیتنے کے بعد بی جی پی وہاں رپیزن کرتی ہے کیا کوئی راجنیتک دل کیا کوئی راجنیتک اپروچ ہو جس سے آپ وہاں چناؤں میں ایک سائزیبل نمبر آپ کے ساتھ ہو اور پھر وہ لوگ صرف اس مددے پہ اپنی راجنیتی شروع کریں اور اسی مددے پہ سماپ کریں وہ کسی ایجنڈے کسی لارجر ایجنڈے پہ اپنے ہیتوں کو یا جممو کے ہیتوں کو یا ہندووں کے ہیتوں کی دلالی اور بیچنا نہ شروع کریں ایسا کوئی آپ کے من میں یا دماغ میں کچھ کوئی خاکا ہے جس سے کہ بڑی لڑائی راجنیتک طور پر لڑی جا سکے خانونی تو آپ نے جیتی ہے اب خانونی لڑائی جیتنے کے بعد وہ کیسے ایمپلیمنٹ ہوتی ہے ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اس میں آپ اب سی بی آئی کب انکوائری کرے گی کیسے انکوائری کرے گی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی آپ کے سامنے چناؤں کا ایک وہ ہے تو آپ نے ایک فقصے بتایا کہ یہ طریقے سے جو آپ کا جو ری لیمٹیشن کا معاملہ ہے وہ پرانہ ہی ہے اگر آپ کے من میں کوئی ایسا ہے تو کیا اس کی کوئی تیاری ہے کیا دیش بھر کے راشتبادی لوگ اور راشتبادی طاف نے آپ کی کیسے اس لڑائی میں آپ کو اور مضبوط کر سکتی ہے دیکھئے ایک جوٹ جمہو کی organizational expansion ہم نے پچھلے ایک ورش پہلے ہی پرارمب کر دی تھی شروع کر دی تھی اور مجھے بتاتے ہوئے بہت حرش ہوتا ہے کہ جمہو سنبھاگ کے دس کے دس district میں ہماری district executive councils constitute ہو چکی ہیں وہاں پہ district executive councils نے block level پہ ہمارے teams اور offices set up کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور ہم بہت جلد پنچائت اور وارڈ level تک teamیں اپنی constitute کرنے میں سفل ہو جائیں گے ہم aggressively organizational expansion right down to the grassroots level تک achieve کرنے میں سفل ہو رہے ہیں اور آنے والے کچھ مہینوں میں سفل ہو جائیں گے آپ بہت جلد ایک formal declaration ایک جھوٹ جمہوں کی طرف سے دیکھیں گے جو اگلے چناؤوں میں جمہوں سمبھاگ کے دس کے دس districts میں participate کرنے کی گھوشنا ہوگی تو وہ process چل رہا ہے راجنیتی کے بینا ویدھان سبھا میں جائے بینا you can't do much آپ parliamentary form of democracy میں یا سمویدھان نے democratic institutions create کیے ہیں institutions میں جائے بینا چیزیں بدل نہیں سکتے چیزیں نئی introduce نہیں کر سکتے تو اس چیز کو لے کے بلکل ہم سچیت تھے شروع سے ہی تھے ایک سمیہ آیا جس سمیہ aggressively اب اسی دشا میں بھڑ رہے ہیں اور آنے والے چناؤوں میں آپ دیکھیں گے ایک جمہو 100% جمہو سمبھاگ کی جتنی بھی assembly seats ہیں 10 کے 10 districts میں اس پہ اپنے candidate کھڑے کر کے پورے جور سے چناؤ لڑے گا اس کی formal declaration آنے والے دنوں میں کچھ سمیہ میں کر دی جائے گی paperwork اس کے لیے چل رہا ہے and you will soon see we will be a registered political party with election commission of india لیکن اس جائے جہاں دکہ آپ نے شروع میں یہ بات کہ جب پردھان منطری یا bjp مل کے نئی political party float کرتے کشمیر میں اس سوچ سے کہ اب عبداللہ کو کاٹیں گے مفتی کو کاٹیں گے اور جس سے ہمارا کچھ فائدہ ہو پائے گا یا کوئی نئی leadership آ پائے مجھے لگتا کہ پورے دیش کو برگ لانے کی کوشش ہے یہ جمہ سمبھاگ کے موہ پہ تماشا مارنے کی کوشش ہے سب سے پہلے کشمیر سمبھاگ میں نئی political party ہم بنائیں تو دیکھئے آپ نے ان ویقتیوں کو چنا اس political party کے اوپر ہاتھ رکھا جو جن کا ٹریک ریکارڈ نون الگاؤ وادیوں کا ہے جو حوالہ ریکٹس میں پکڑے گئے پاکستان سے جو دیش بیروہ دیش ایکٹیویٹیز کے لیے پیسہ حوالہ چینل کے تھو آتا تھا جن کے پریوار کے لوگ جو سوہم خود اس میں شامل ہیں چور اچک کے ڈیفولٹر جس پارٹی میں شامل ہیں اور میں پوری ذمہ بار اس ہی بات کہا رہا ہوں آپ نے کشمیر میں ایسے مسلمانوں کو نہیں چنیت کیا جو ہمیشہ ہندوستان کی بات کرتے آ رہے تھے ایسے بھی بیقیتی ہیں جو کاؤنٹر انسرجنٹس بھی رہے جن نے آتنک واد کے اپنے جو ڈیکلیر ڈینٹی نیشنل جو ڈیکلیر سپریٹس جن کا ٹریک ریکارڈ الگاؤ آدھی کا اینی ہوسے بھی چھوڑ دی آپ یہ سمجھ کشمیر میں جب آپ ایک نئی political party بناتے جس party کو کشمیر سے ہی maximum seats ملیں جس party کو کشمیر کی political طرف پہ ہی بیٹنگ کرنی تو obviously وہ جو نئی political party ہے وہ کشمیر میں مفتی اور nc pdp اور nc سے زیادہ الگاؤ وادی بن کے زیادہ anti india بن کے لوگوں کے بیچ میں جائے گی جس میں وہ نئی political party زیادہ anti india زیادہ anti pro separatist زیادہ pro پاکستان national conference بھی دو قدم اس میں اور آگے جائے گا autonomy کے لاوہ دو باتے اور کرے گا اور یہ لگے گی کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم ادھیک anti india ہیں اور اس سارے arrangement میں جو main stream سے باہر separatist الگاؤ وادی بیٹھا ہے وہ ان کا نیتہ بن جائے گا ان کا باپ بن جائے گا اور یہ تینوں political parties اس کے پیر پکڑے کہیں گی آپ لوگوں کو بتائیے کہ ہم زیادہ الگاؤ وادی تاکہ لوگ آپ کی کہنے پر ہمیں vote ہوئے اور اسی لئے چیف منسٹر الگاؤ وادی بن جاتا ہے جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں competitive separatism کا competition introduced کیا تو الگاؤ واد اور deepen ہوا اور strengthen ہوا یعنی بھارت سرکار کی جمہو کشمیر میں لے کے نیتی یہ ہے کہ الگاؤ واد کو strengthen کیا جائے الگاؤ واد کو deepen کیا جائے تو یہ بہت ایک unfortunate situation ہے اسی لئے میں نے کہا یہ اور ایک example ہے that the Indian state آپ الگاؤ وادیوں کو چندتے ہیں آپ انہیں empower کرتے ہیں اور پھر آپ الگاؤ واد کا competition کشمیر کی political turf پہ start کر اور پھر آپ ان پاکستانی flanks کو چاہے PDP ہو NC ہو یہ democratic space میں پاکستانی جہادی flanks ہیں مسلم communalism ان کی core ideology ہے self rule is based upon the basic national conference کی جو وچار دھارا اور اسی وچار دھارا والی چلانے والی parties کو آپ skirt کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ mainstream secular politicians ہیں اور جو جمہو میں راشتر وادی لوگ ہیں جو ہندوستان کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں انہیں آپ 2011 کی census کے آدھار پہ census کو فج کر کے ان کا غلام بنا دیں تو یہ ایک بہت unfortunate situation ہے جہاں پہ بھارت سرکار خود ہی الگا ہوا ات کو strengthen اور deepen کر رہی ہے جمہو کشم انہیں آپ کو ایک instance بھی بتائی بہت unfortunate لیکن لیکن میں ایک بات نہیں سمجھ پا رہا کہ جب ہم نہرو کے زمانے کی بات کرتے ہیں اس وقت ملک آزاد ہوا تھا بہت سارے انٹرنل معاملات تھے پاکستان بنا تھا ہم کو دنیا میں مہان دیکھنا تھا سیکل ایک بات تھی یو این او میں چلے گئے لیکن راج کا استعمال کر رہی ہے اور پورے دیش کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے ایسے میں میں یہ نہیں سمجھ رتبہ 1946 1950 اور 1960 سے زیادہ طاقت ور ہے تو کون سے اندر ایسے compulsions آپ جہادی اسلامی آتنک وادی مسلمان کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے ایک ویری 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 ویٹل این ایسی ایمپورٹنٹ اسٹیٹ کے اندر اسی سسٹم کو چلائے رکھنا چاہتا ہے اس پہ کیا آپ کی رائے دیکھئے جس طریقے سے میں نے بتایا کہ the state has been captured from within and therefore کیندر کی جو ایک paradigm بن چکی ہے اسے ہٹنے نہیں لیا گیا ایسے individuals بیٹھے ہیں state apparatus میں جو یہ سنشت کرتے ہیں کہ یہ policy ویسی ہی چلتی رہے دیکھئے نہرو کو پوری عمر گالی دینے کے بار اب جمہو کشمیر میں یہ more نہروvian approach لے کے بیٹھے ہو ہے اس contradiction کو کیسے address کریں اور مکھے کارن اس میں یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں جو اصلی problem ہے کہ اندر سرکار تیار ہی نہیں ہے اس problem کو اس کے نام سے پکار لے جمہو کشمیر میں problem جہاد ہے جمہو کشمیر میں problem مسلم communalism اور جمہو کشمیر کو دنیا کے سامنے پیش بھارت سرکار کیا کرتی ہے کہ جمہو کشمیر میں لوگ alienated ہیں جمہو کشمیر کا مسلمان alienated ہے اس alienation کو دور کرنے کے لئے ہم انہیں آرثیق package دیں گے اور انہیں اپنے ساتھ جوڑے ہی ہے جب آپ نے problem کو ڈائیگنوز ہی نہیں کیا تو آپ کو solution نہیں ملے گا تو not calling the problem by its real name is the biggest problem جو Indian state اپنے لئے create کر رہی ہے اور اسی لئے یہ policy یہ paradigm بلکل بھی change نہیں ہو پاتی یہ انہیں اسی سوچ پہ اسی آدھار پہ انہیں narratives پہ system چلتا جن narratives سوچ اور آدھار پہ پچھلے ستر سال سے چل رہا تھا جہاں تک جمہ کشمیر بھاجپا کا سوال ہے جمہ کشمیر بھاجپا سے پوچھ کے جمہ کشمیر میں کوئی بھی نرنے نہیں لیے جاتے اس کے بہت سارے تتھے جو ہیں اس کے بہت سارے سبوت جو ہیں وہ public ڈومین میں جمہ کشمیر میں ہے اور چونکہ میں جب بتایا کہ ایک انڈیان سٹیٹ کی کمیٹمنٹ تھی کہ ایک سپیشل مسلم ڈومین کو constitutionally protect کر کے رکھا جائے گا تو اس میں راجی کے سطر پہ جو political units تھے ان کی کوئی relevance نہیں رہتی اب ہی بھی مسلم کمیون کو بھارت سرکار officially acknowledge نہیں کرتی اب ہی ہندو وں کے ساتھ جو کشمیر میں ہوا 90s میں اور ڈوڈا کشتوار رامبن ادھمپور راجوری پونچ جمہ سمبھاگ میں ہوا اسے بھارت سرکار officially آدھیکاری طور پہ genocide نرسنگھار recognize نہیں کرتی ہے despite demands by the victims بھارت سرکار اسے migration کہتی ہے نرسنگھار کو بھارت سرکار آدھیکار طور پہ migration کہتی کشمیری پندت کشمیری ہندو کشمیر سے migrate ہوا کشمیری ہندو اور جمہ ہندو کی یہ مانگ ہے کہ جمہ ہندو کا بہت نرسنگھار ہوا 90s میں کشمیر میں تو ہوا لیکن جمہ ہندو کے ساتھ جو 90s میں ہوا early 2000 میں ہوا اسے genocide officially recognize کیا جائے کیونکہ بھارت سرکار جو united nations کی convention ہے اس کی signatory ہے لیکن ایک unfortunate situation ہے کہ بھارت سرکار نے یہ demand ہندو کی نہیں بات اس کا کارن کیونکی the moment آپ ہندو وں کے ساتھ جمہ کشمیر میں ہوا اسے نرسنگھار گھوشت کرتے ہیں تو پھر آپ کو نیورنبرگ trials جیسے special trials چلانے پڑے گے اس میں 87-88 میں جو فاروق Abdullah speech دیتے تھے اس کے آدھار پہ انہیں convict کر کے خانسی کے تختے پہ جڑھانا پڑے گا جو یہ نہیں کرنا چاہتے 25 سے 30 ہزار مسلمانوں کو deaths and deaths آپ کو دینی پڑے گی جو یہ نہیں کرنا چاہتے آپ کو مندر restore کرنے پڑے گے کشمیر میں جو یہ نہیں کرنا چاہتے اس لیے official recognition hindu نرفنگھار hindu genocide کو بھارت سرکار نہیں دے رہی اور یہ hindu کون ہے جو hindustان کو ستھاپت کرتے ہیں کشمیر میں جم میں تو دیکھیں اگر 2015 onwards 2014 سے 2020 کے بیچ میں بھی بھارت سرکار جو hindustان کو ستھاپت کرنے والی طاقتیں ہیں کشمیر میں جو پاکستان کی movement کو کمزور کریں گی انہیں کمزور کرنے کی دشا میں effective قدم اٹھاتی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو control ہے from within subversive elements کا وہ کتنا آدھik ہے آپ کی mind space پہ enemy کا قبضہ اتنا آدھik ہے کہ آپ problem کو اس کے مارکیٹ کرتے ہیں آپ jihadی فاروق کو jihadی محبوبہ کو mainstream secular Indian political leaders کی طرح مارکیٹ کرتے ہیں تو unfortunately آئی again سے کی جو 70 سال سے policy جو paradigm بن چکی ہے جمہو کشمیر کو لے کے وہ change نہیں ہوئی 370 کی abrogation ہونے کے بعد change کی ایک سمبھاو دس قدم اور آپ کو اٹھانے تھے جس کے بعد اس کو آپ logical conclusion پہ لے جاتے اور وہ change آتی policy میں لیکن unfortunately وہ نہیں ہوا اور تمام وہ فیصلے ایسے لیے جا رہے ہیں جس سے دیش کمزور ہو national interest کمزور ہو لیتی کو سیدھے طور پہ influence یا متاثر کرتے ہیں تو کیا ان سنگٹھنوں کی بھومی کا بھی شانت ہے یا وہ آپ کی طرح نہیں سوچ تے یا جن خطروں کی طرف آپ انڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ بھی ان خطروں رہا ہے بہت ساری چیزوں میں اور میں کیونکہ رسس کے بارے میں بہت جانتا نہیں ہوں لیکن یہ اتنا ضرور مانتا ہوں کہ وہ ایک راشت کے پرتی committed ہے اور ان کا راشت سب سے اوپر ہے راجنیتی کون جاتا ہے کون نہیں جاتا ہے اور راجنیتی سے سیدھے طور پہ شاید وہ کہتے ہے کہ ہمارا کوئی لینہ دینا بھی نہیں لیکن میں بار بار سوچتا ہوں کہ کم سے جمہو کے اندر تو ایسی طاقت بہت مضبوط ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ آپ کی بات سے سہمت ہے یا آپ کی بات کو مانتے ہے یا نہیں مانتے ہیں یا سرکوں کے ادار سنگٹن ہے جس نے جمہو کشمیر میں جہاد ایک problem ہے اس کا نام لے کے اس پکارا اور جہادی manifestations جتنی بھی تھی لینڈ جہاد denial of minority rights ان کے ویروض جنگ چھے دی اور اکیلے سنگٹن نے جنگ چھے دی تو میں کلیر لی یہ کہہ دوں کہ ہمیں اس جنگ میں کسی کا کوئی بھی وشیش طور پر سمرتن نہیں ملا اب آپ کا سوال یہ ہے یہ ہندو issues پہ ہندو کے issues پہ خود مخر کیوں نہیں ہوتے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہم دو چیزیں کنفیوز کرتے اور بندو گھوش بنکیم چندر چٹو کنیا کماری سے ہمالیا کے بیچ میں جو territory ہے یہ مہان ہے اسے پروٹیکٹ اسی لیے کرنا it is worth defending کیوں کیونکی اس دھرتی کے بیچ میں انڈک سناتن سیویلائزیشن نے جن ملیا پلی بڑی اور آگے بڑی چونکی سناتن یہاں ہوا اس دھرتی پہ اس لیے دھرتی مہان ہے لیکن unfortunately جو ابھی سنگٹھن ہندوت بر کے ٹھیکیدار بنکے بیٹھے ہیں وہ civilizational concept of ہندو میں وشواس نہیں رکھتے وہ territorial concept of ہندوت میں وشواس رکھتے ہیں ان کے لیے territory مہان ہے کنیا کماری سے ہمالیاز کے بیچ میں جو بھومی ہے جو territory ہے یہ مہان ہے اور ان کے کہنے کے مطابق آدھیکارک طور پہ اس دھرتی میں جو بھی ہے وہ ہندو ہے اور کیول سناتنی ہندو نہیں ہے سکھ جین یا بہت ہندو نہیں ہے جس طریقے سے جتنے level کا ہندو سناتنی ہے اتنا ہی اسلام اور christianity بھی ہے 1987 کا bjp کا اگر آپ manifesto دیکھیں page 1 پہ یہ لکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے سناتن سکھی جین اور buddhizam ہے ہندو تکی definition میں ویسے ہی اسلام اور christianity ہے اس لئے آپ نے ان کے مخیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ ہندو اسلام کے بینا ادھورا ہے ایک civilizational concept of ہندو اور territorial concept of ہندو ہندو civilizational concept میں sanatan مول میں ہندو civilization مول میں territorial concept میں اسلام کے بینا ہندو ادھورا ہے چونکہ اسلام کے بینا ہندو ادھورا ہے اور جب آپ کو accommodation سٹارٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو compromises بھی کرنے ہیں کس طریقے سے آپ مسلمان کے خلاف minority rights آپ کے چھین کے وہ لے رہا ہے کیا مسلمان ناراض نہیں ہو جائے گا کس طریقے سے 370 اور 35 کے کارن روپ سے you have to accommodate a certain class جس کا اپنا ڈیکلیر objective یہ ہے کہ we cannot be accommodated unless you are decimated ایک suicidal tendency کی طرح رہے ہیں اور اپنے core national interests کو compromise کر کے اس ایک 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 جس کا genesis ایڈالوجیکل سبرجن میں ہے اگر اربندو گھوش کا ہندوت جس مول میں civilization تھی تھی اس کے آدھار پہ چیزیں آگے بھڑی ہوتی آج میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا آج ہی آپ کو بکرتی دیکھنے کو نہیں ملتی بھارت سرکار 2014 کے بعد بھی جو ہندوستان کے interests کو ہندوستان کا جھنڈا لے کشمیر پہ بیٹھا ہوا ہے اس سشکت یہ issues چمو کشمیر میں کسی اور بھی تنگٹن کے لیے بلکل بھی issues نہیں وہ secular بن چکے ہیں یا مسلمان سے secularism کا certificate لینا ہی اک ادش ان کا بن چکا ہے انکر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبے سمیسے میں public commentary اور public space میں ہوں لیکن آج کی بات دیش میں آپ نے ایک ساتھ کئی مددے اٹھائے ہیں اور آپ نے جو آپ کی سمجھ جو آپ کی ٹیم نے پچھلے کئی سالوں سے کام کیا اس کے بعد جو بہت بے باق طریقے سے بینا لاغ لپیٹ کے آپ نے کئی مددے اٹھائے ہیں کئی سارے سوال کھڑے کیے ہیں تو ایک نئی مختر نام کے صاحب ایک اس میں ایجوکیشن منسٹر تھے اور ایک بار انہوں نے اپنے ایک ہندوستان کے اخبار میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چائنہ اس وقت شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن ابھی حال کا جو یہ فاروق عبداللہ ہے جسے میں پولٹیکل جوکر کہتا ہوں اور یہ بہت بڑا گون ہے اور بلیک میلر ہے پورا خاندہ نسکہ یہ جو بیان آج دیا ہے کہ جنگ کشمیر میں کوئی نہیں رہنا چاہتا اور جنگ کشمیر کے لوگ مسلمان چائنہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی ٹپڑی چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بہت بہت زبردست مدھے اٹھائے ہیں جسے جسے رہا اور میں جس لیکے لوگوں کے کمنٹ دیکھ رہا ہوں لوگ آپ کی باتوں کو اچمبے کے ساتھ سمجھ رہے کہ ایسا بھی ہو رہا تو یہ آخری کمنٹ چاہتا ہوں کہ جسے میں شد ہندی میں کہوں ایک پولٹیکل ڈلال نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے دیکھئے فاروق عبدالللہ نے جو چائنا کے سندھر میں جو سٹیٹمنٹ دیا مجھے لگتا ہے کہ سیڈیشن کے جرم میں ان پر درج ہونی چاہیے برد چائنا انڈیا پہ انویشن کرتا ہے تو کشمیری اسے welcome کریں گے جی اٹیک انڈیا وہ will welcome it this is the best expression of over ground separatism یہ جو ہم نے advertise کیا پوری دنیا کے سامنے ہندوستانی secular democratic leaders ہیں جمہو کشمیر میں اور جمہو نے ہمیشہ یہ کہا کہ جہاد اسلام pan اسلام leaders ہیں جمہو کشمیر میں مجھے لگتا کہ اس چیز کو validate کرتا ہے آج فاروق عبداللہ نے over ground worker of separatism بن کے یہ بیان دیا اور ہمارے جتنے بھی جو آپ نے سنگیا دی اس کو یہ الگاو وادی ہیں پین اسلام لیکن ایک unfortunate situation یہ سوال ہمیں یہ پوچھنا دیکھیں اس پہ کوئی زیادہ چرچہ کی ضرورت نہیں ہے یہ sedition ہے یہ چائنا کو نہیں ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ انویزن کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں we support you لیکن اس separatism کو اس الگاو state that is the question which we need to ask اور کب یہ state paradigms اور policies جو self defeating ہے جو self lacerating ہے یہ کب change ہوں گی یہ سوال ہمیں پوچھنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ point out کرنا پڑے گا کہ indian state has serious problems دیکھ اس میں یہ important نہیں ہے کہ فارو فاروق abdullah کو یہ stature فاروق abdullah کو یہ طاقت یا فاروق abdullah کے بارے میں جو ایک image جو nurture کی وہ indian state نے nurture کی اور 2011 کے senses فج senses ہیں اس کے ادھار پر delimitation کروا کے یہ پھر اسی طریقے کے لوگوں کو further nurture کرنے کا مارگ جو ہے وہ پرشست کر رہے لیکن ground پہ یہ کہا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاروق abdullah کے بیان پہ ویلی کے اندر الگ reaction ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہندو اس reaction کو anti india اور anti ہندو یا solution میں دیکھتے ہیں اور جو مسلمان ہیں اس reaction میں کوئی فرق ہے کچھ ہندو مسلمان بٹے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں ایسی فر جمہ کشمیر میں تو میرے سنگیان میں نہیں ہے کہ ایسا تو چھوا ہو لیکن دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کشمیر ایک war zone ہے اور کشمیر میں الگ لیول پہ کام کرتے ہوئے سب جہاد کا ہی کام کر رہے اور ہم یہ expect کریں گے کہ کوئی الگاو وادی فاروق کی اگینس بیان دے گا یا فاروق کسی الگاو وادی کی اگینس بیان دے گا وہ ایسا نہیں ہے یہ الگ لگ بگرید پہ رہ کے ایک ہی common goal کی طرف بھڑ رہے ہے فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی democratic institutions میں گھسکی اسے سب ورڈ کر کے کانون بنا کے orders پاس کر جہاد کر رہے ہیں اور الگاو وادی جو ہے وہ الگاو واد کی راج نیتی کر کے جہاد کر رہا ہے اس میں pan islamic movement جو ہے اس کا communist china کے ساتھ ایک alliance بن رہا ہے پاکستان کے سندھر مینک اسے support کرنا ایک natural tendency ہے ہر ایک وقت کی تو ایسا کوئی بھی بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا کشمیر سے بہار آتے ہوئے کہ ہندوستان کے ویرود میں یہ بیان ہے اس لئے ہم اس کا کڑا بی روز کرتے ہیں you won't see it happen they work in tandem and they are organized on an kur bhai میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ اور دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ یوا ہیں آپ میں جوش ہے آج مجھے آپ سے اتنی لمبی بات کرنے کے بعد پشلے دس سال کے ریلیشنز میں اتنا مزا مجھے لگتا ہے کبھی نہیں آیا اور میں ایک بات ضرور بار 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 اپنے بھاشو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ 2020 کا سناتنی ہندو ہے جو نہ apologistic ہے نہ ڈر پوک ہے نہ کائر ہے نہ لالچی ہے اور آپ جیسے یوا سے بات کر کے ایسا لگتا ہے کہ 2020 کا سناتنی ہندو politically intellectual کیسا ہوگا ہندو کی راج کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا یا بھاونا تم نارے لگا کر کے ہوگا یا تتھوں پہ constitutionally legally digitally academically آپ جتنا equipped ہو کے بات کرتے ہیں میری ساری طاقت آپ کے ساتھ ہے آپ کو جب بھی لگے کہ آپ کچھ جمہو سے باہر کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ platform اور یہ تمام ساری بات چیت ہاں ایک بات اور میں آپ سے کہنا بھول گیا جب میں نے یہ بتایا کہ آج انکر شرما ہمارے ساتھ رہیں گے اور ایک ایسے وشہ پہ بولیں گے رسن سنگھ ساب آج دلی میں نہیں بہار ہیں جی ڈی بکشی رسن سنگھ سکندر جو وہ آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کی بات کو اور لوگوں کے سامنے رکھیں گے سوال پوچھیں گے اس پہ ڈی بیٹ ہو اس پہ چرچہ ہو اگر کوئی اس میں گڑھ بڑھ ہے تو وہ بہار نکلے اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اس لئے ایک بار پھر ایک جم بلکہ ایک جم کے مادھم سے دلی کی راج دلی کو بزوائے ہند سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ صرف جم کو لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ بھارت کے اس سناتنی ہر ہندو کی ذمہ داری ہے کہ اگر دلی کو سرشت رکھنا ہے تو جم کشم کو مضبوط کرنا ہوگا انکر شرما جیسے یوواؤں کو مضبوط کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہزاروں انکر شرما جم میں پیدا ہو اور ان باتوں کو تتھیوں پر لڑیں کیونکہ بھاونات مق ہندو کی لڑائی بہت لمبے سمی سے چل رہی ہے اور بھاونا میں بہکر کے راشت نہیں بنتے ہیں جب تک تتھیوں پہ نہیں ہوتے آپ آئے آپ نے سمی دیا انکر بھائی once again I'm grateful and thankful to you you can come anytime whenever you want to say something thank you very much بہت 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 دنیواز شکریہ نمشکار بہت دنیواز بہت دنیواز بہت 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 بہت